اسے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں میوزک کمپوزر، سنگر اور فلم ڈیریکٹر فوزیا عرشی آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں ہلو ہلو نمسکار فوزیا جی کیسی ہیں آپ نمسکار نمسکار بلکل ٹھیک ہوں آجا کس طرح سے آپ کورونا سے اپنے آپ کو بچاؤ کر رہے ہیں مطلب اس سے افکورس گھر میں رہ کے گھر سے ہی کام کر کے جو بھی پورا ہماری کمپنی کا سٹاف ہے وہ سب گھر سے کام کر رہا ہے اس طرح سے جسے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آجا بہت اچھا لگ رہا ہوگا زیادہ تر گھر میں ہی رہنا جی گھر ہم اب ہمیں پہچان رہا ہے آجا گھر سے تارروف ہو رہا ہے گھر سے ملاقات ہو رہی ہے گھر کے درو دیوار سے ملاقات ہو رہی ہے جن کونوں میں ہم کبھی نہیں بیٹھتے تھے جاتے تھے وہاں بیٹھ رہے ہیں گھر سے ملاقات زیادہ ہو رہی ہے تو پریوار کے لوگ بھی ہوں گے ان کے ساتھ بھی ملنا جلنا زیادہ ہو گیا ہو گا ہاں بلکل پریوار کے لوگ جو ہیں جو سوچتے تھے کہ ہم ان کو وقت نہیں دیتے اب ان کے لیے بہت وقت ہے تو ان سے بہت ساری باتچیت اور ان سے وہ سارے وہ سارے قصے جو کہیں دماغ کے کسی کونے میں دب گئے تھے وہ سب نکل آئے ہیں پرانی یادیں ہیں پرانی باتیں ہیں اچھا لگ رہا ہے یہ برا لگ رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں اور موتیں ہو رہی ہیں ایک اس کا وہ پہلو ہے جو بہت کڑوا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاں آپ جو آپ ایک ہی گھر میں رہ کے بچھڑ گئے تھے ایک دوسرے سے وہ مل گئے ہیں اچھا آپ نے پرانی یادوں کی بات کی تو میرے ذہن میں اومپوری صاحب آگئے ایک دم سے آپ کی ایک فلم آئی تھی ہو گیا دماغ کا دہی اس میں آپ نے اومپوری صاحب کے ساتھ کام کیا تھا ایس ای ڈریکٹر کوئی بات بتائی ان کے بارے میں اومپوری صاحب نہیں رہے یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہے انڈسٹری کے لیے لیکن میرے لیے بھی بہت بڑا لاؤس ہے کیونکہ وہ میرے لیے ایک طرح کا پادر فگر ہو گئے تھے وہ ان کے آخری دنوں میں وہ ان سے اتنا خوبصورت رشتہ ہمارا بن گیا تھا اپاٹ شروم کی وہ ایکٹر تھے اور میں ڈریکٹر ہوں اس کے علاوہ ایک رشتہ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ کبھی بھی آ جاتے تھے وہ پوزیا کیا بنایا ہے بتاؤ آج کچن میں کیا ہے اور جا کے خود ہی پہنچ جاتے تھے اوپر کچن میں اور ککر کھول رہے ہیں اس کو ہٹا کے دیکھ رہے ہیں پھرش دیکھ رہے ہیں کہ آج میں یہ کھاؤں گا اچھا کچھ نہیں ہے تو لائیے بریٹ دے دیجے بریٹ پر مکھن لگا کے دیجے اور چائے میں کھاؤں گا اور جن کو میں بہت مس کرتی ہوں ان کو پرسنل ہی بہت مس کرتی ہوں کہ اکٹنگ اور یہ تو اس کی تو پوری دنیا قائل ہے لیکن ایز اپ پرسن لوگ ان کو کتنا جانتے تھے مجھے پتہ نہیں بٹ ہی ووز افینٹاسٹک پرسن ٹو می اچھا اسی فلم میں قادر خان صاحب بھی تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے تو کتنی مشکل آئی تھی ان کے ساتھ کام کرنے میں کیونکہ وہ جیسا عوستہ میں تھے تھوڑا سا مشکل آرہا تھا سندر جی مشکل تو نہیں کہوں گی کیونکہ ایک کامال کی چیز میں نے دیکھی تھی قادر صاحب کے چہرے پہ کہ جیسی ان کے سامنے کیمرہ جاتا تھا وہ بدل جاتے تھے اچھا ہاں مطلب وہ ویسے تو ویل چہر پہ تھے ویسے تو وہ بیمار تھے لیکن جیسی ان کے سامنے کیمرہ جاتا تھا ہی یوز تو ٹرانس فارم ہمسیلف انٹو یو کادر خان اور تھوڑا ان کو چلنے میں پریشانی تھی اٹھانے میں بٹھانے میں زرہ سائی اصل میں جب میں نے ان کو سائن کیا تھا سندر جی تب وہ اتنے بیمار نہیں تھے اچھا بیمار تھے لیکن اتنے نہیں تھے لیکن وہ فلم کے ہوتے ہوتے اور جب شوٹنگ شروع ہوئی تو وہ تھوڑے سے ان کی طبیعت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی لیکن کوئی بات نہیں میں بہت میں نے اچھا لگا ان کے ساتھ نے کام کر کے بہت مزا آیا میں نے ان سے بہت سیکھا وہ مجھے سکھاتے تھے وہ مجھے بتاتے تھے اور ڈائیلوگز کی ہمیشہ انہوں نے تعریف کی کہ فلم کے ڈائیلوگز تمہارے بہت اچھے ہیں تو نہیں ان کے ساتھ کوئی دکھت نہیں آئی وہ انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ بیمار تھے انہوں نے بہت کوپریٹ کیا بہت کوپریٹ کیا اچھا کیونکہ آپ خالی ہی سمیں ہیں سب ہم اپنے گھر سے ہی کام کر رہے ہیں آپ تو پھر بھی بیزی ہوں گی لیکن آپ کا کیونکہ میوزک سے بہت گہرا رشتہ ہے اور آپ گنگناتی ہیں جب بھی ہم آپ سے ملاقات کی تو آپ کے پاس گٹار دیکھا ہم نے آپ ہمیشہ بیٹھ جاتی ہیں کہیں چلیے گاتیں تو آج آکاش وانی کے ایف ایم برین بو پر بھی تھوڑا سا ہو جائے ہاں بالکل ہو جائے کیوں نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کچھ گانا آپ گائیے پہلے اس کے پیچھے پیچھے میں بھی گنگنانے کی کوشش کروں گا تو کیا میں گٹار اٹھا لوں یا ضرور ضرور تب تو اور مزہ آ جائے گا بس دو مٹ دے جائے جی کیونکہ یہ پروگرام کا نام ہے آؤ گائیں اور سبھی دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ فوزی آرشی جی گٹار لینے گئی ہیں جب تک وہ آتی ہم آپ کو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ ڈائیلوگ سن لیجئے اور ڈائیلوگ سن کر آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کس فلم ابھی نیتری کی آواز ہے فوزی آرشی آپ فون پر بنے رہیے گا ہمارے ساتھ تو میں کمپنی میں اتنے اموشنل انویسٹ تھے you could not move on مہیند اپنی پوری لائف انویسٹ کری ہے تمہارے ساتھ کیسے move on کروں I don't love you when you're truly in love بھوڑی بہت مارکی تو ایکسپریشن of loveی ہے نا سر we have eyewitness testimony تو دوستو آپ نے سن لی پھر سے یہ آواز ہے اب آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ یہ کس فلم ابھی نیتری کی آواز ہے اور ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑی ہوئی ہیں میوزک کمپوزر سنگر اور فلم ڈائریکٹر فوزیہ ارشی جی فوزیہ جی جی لیائیں گٹار آپ جی بالکل لیائیں میں چلیے شروع ہو جاتے ہیں بتائیے کیا سنائیں گے آپ تو اگر آپ کہیں تو ایک رفی صاحب کا گانا ہو جائے جی چلیے بہت خوبصورت ایک فلم تھی جس کا یہ گانا ہے رفی صاحب نے گایا ہے آپ کے حسین رخ پر آج نیا دوند ہے کیا میں اس وقت پیدا ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اس گیت کے شبد نہیں معلوم پھر بھی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ دے ہاں کے حسین رخ پہ آج نیا نور ہے میرا دل مچ گیا تو میرا کیا قصور ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے تو آپ کیا کہیں گی پورے ہندوستان سے کی آج کے اس دن پر کیونکہ ایسی آبدہ جو آئی ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کی تو کس طرح سے اپنے آپ کو سرکشت رکھنا ہے دیکھئے ہم کو اپنے آپ کو سرکشت رکھنا ہے لیکن دوسروں کو بھی سرکشت رکھنا ہے سب سے پہلے تو باہر نہ جائیں اور اگر کسی ضروری کام سے باہر جا بھی رہے ہیں تو پورے انتظام کے ساتھ میں جائیں ماسک لگا کے جائیں اپنے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دھو کر جائیں سانیٹائزر لگا کے جائیں اور ایک چیز اور میں کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان سب لوگوں کو ایک کام کرنا چاہیے اپنے گھر میں کوئی بھی کپڑا لے کے اس کو سانیٹائز کر کے اچھے دیٹال سے دھو کے اور اس کے ماسک بناے پانچ پانچ ماسک سیئے خود سیئے اور وہ بہار لوگوں کو باتیں جن لوگوں کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس وقت بہت لوگ پریشان ہیں مسک کی بہت زیادہ کمی ہے ہندوستان میں اور سمپل ایک موٹا کپڑا لے کے یا کپڑے کو ڈبل کر کے اگر اس کو سی لیا جائے اور ماسک کی شکل دے بھی جائے تو یہ بہت بڑی ہیلپ ہوگی سارے لوگ کے لیے اور بھی ایک بات اور میں کہوں گی کہ جو لوگ اس لائک ہیں کہ ان کو خدا نے بہت دیا ہے ان کے پاس کس چیز کی کمی نہیں ہے اور اگر وہ ان کے گھر میں جو بھی کھانا پکتا ہے تو وہ دو روٹیاں زیادہ بنائیں زرا سا دو لوگوں کا کھانا اور زیادہ بنائیں لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ گھر میں کوئی انفیکشن نہ ہو اور وہ خود بھی انفیکٹڈ نہ ہو اور لے جا کے باہر جو چوکی دار ہوتے ہیں مطلب آپ کی بلڈنگ کے یا جو آپ کو سڑک پہ ایسے لوگ دکھتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھوکے ہیں یا وہاں جو پولیس گشت کر رہی ہے پولیس سے کہیں کہ دیکھیں یہ ہم لوگ کھانا لائیں اگر آپ چاہیں تو یہ کسی کو دے سکتے ہیں یا اس ایریا کی جو انجیوز ہیں ان کو کانٹیکٹ کریں کہ بھئی ہم یہ کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس قسم کا کام کرنا اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دہاری مزدور جو ہیں جو نکل نکل کے جا رہے ہیں وہ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو گھر میں رکھیں نو ڈاؤٹ آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کریں ٹی وی دیکھیں پڑھیں لکھیں کتابیں پڑھیں اچھی باتیں کریں اپنے رشتوں کو دوبارہ سے ڈیولپ کریں جو چھوٹ گئے ہیں جو خراب ہو گئے وقت کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں کو فون ضرور کریں جن سے آپ بہت عرصے سے نہیں ملے ہیں یا اپنے بیزی شیڈیول کے تحت آپ نے بات نہیں کی ہے اور یہ سب مدد کرنا بہت ضروری ہے چلیے بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھا سندیش دیا ہے اور یہ بہت اچھی بھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن پہلے اپنے آپ کو سرکشت رکھنا ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اپنے آپ کو سرکشت رکھنا چلیے بہت بہت دھنیواد ہم سے بات چیت کرنے کے لئے